بڑوں کے احترام کے حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑوں کی تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شبکت کرو تم جنت میں میری رفاقت پال ہوگی یعنی آقا دو جہاں پیارہ حبیب علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا آقا دو جہاں پیارہ حبیب علیہ السلام نے ایک دو جگہ ارشاد فرمایا تم اپنی مجالز کو عالم کے علم بوڑے کی عمر اور سلطان کے عہدے کی وجہ سے کشادہ کر دیا کرو یعنی ان کے یہ جگہ فراب کر دیا کرو کہ عالم کا جو علم ہے اس کی قدر کرتے ہوئے بزرگی بزرگی کی قدر کرتے ہوئے اور سلطان کے عہدے کی قدر کرتے ہوئے حضرت سید نابا یزین مستوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا لوگ شکور واقعہ آپ کے آپ کی والدہ نے پانی مانگا اور سردیوں کی رات میں پانی لائے لے کر آئے تو دیکھا کہ والدہ سو رہی پہلے کو ہاتھ میں اس لئے سے لئے کھڑے رہے کہ ابھی جاگ جائیں گی پھر پانی مانگیں گی تاقیر نہ ہو جائے تو پانی کے قطرے نکلے امولی بدلے گئے امولی جنگ گئی پہلے کے ساتھ جب پانی مانگا تو اس کو کھڑا تو دیکھا تو امولی جنگی ہوئی تھی ساتھ وہ کیڑا تو ماس اتر گیا اور خون نکلا ہے تو والدہ نے یہ دیکھ کر سیر دعا دی تھی یار رب میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جائے اللہ تعالی نے اس ایک دعا کے بدلے اس دور کا سب سے بڑا حلی بنا دیا یہ آدم اسی طرح سرکار مدینہ آقائد ہو جہاں کے غلام اگر تمہارے والدین پر قرمزوری کا غلوہ ہو جائے ان کے عذاب میں طاقت نہ رہے اور جیسا تم بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھے ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تمہارے پاس ناتوا ہو جائے تو ان سے افتت نہ کہنا یعنی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے اور انہیں نہ جگڑ جگڑنا اور ان سے خوبصورت اور نرب بات کرنا ان حسنِ عدد کے ساتھ ان سے خطاب کرنا اور یہ سابق اصہ وہ حکم اللہ عز وجلہ کی طرف سے ہے آخر جہاں پیارے حبیب علیہ السلام کے علاموں تین فرمین بڑا خوبصورت ہیں والد حضور غبار کے حوالے سے یہ تو تذکرہ والدہ کا پیچلا اللہ عز وجلہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والد کی رضا میں اللہ عز وجلہ کی رضا ہے اور والد کی نراضگی میں اللہ عز وجلہ کی نراضگی ہے ایک اور فرمان سرکار مدینہ آخر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والد کی اطاق اللہ عز وجلہ کی اطاق ہے اور والد کی نراضگی اللہ عز وجلہ کی نراضگی ہے ایک اور جگہ آپ آئے دو جہاں پہ حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والد جنت کے دروازوں میں پھر درمیانی دروازہ ہے چاہے تو اسے زائے کرتو اور چاہے تو اس کی حفاظت کرتو سب سے پہلے برورگوں میں والد ہے ان کا ہی مرتبہ آتا ہے جو آپ کے میں نے گوشت کو دار کر دی ہے اس کے بعد مرتبہ آتا ہے جو محلے میں ہمارے گذرگ ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا دو اعترام ہے اس کے بارے میں سرکار مدینہ آخر جہاں پہر حبیب علیہ السلام کا فرما فرما جو جوان جوان جوانی میں کسی بھوڑے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے عزت کرے اعترام کرے اس کے بدلے میں اللہ عز وجلہ کسی کے ذریعے اس کی عزت عباری کرواتا ہے یعنی آپ کسی بزرگ دو جوانوں سے ستاب ہے کہ آپ کسی بزرگ کی اس کی بزرگی کی وجہ سے احترام کیجئے کہ یہ بزرگ ہے اللہ عز وجلہ ایسا کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عزت عفضائی کسی کی وجہ سے کروائے گا اور مجھے یہ بتائیے کہ جلج کی اللہ عزت عفضائی کرے جملہ سمجھ رہے ہیں جس کو اللہ عزت دے کہتے ہیں جنہوں اللہ عزت دے انہوں کون ڈیساگت ہے انہوں کون سلیلکار 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 اور جس کی عزت کے لیے خود اللہ کسی کو مقرر کر دے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کتنی عزت عفضائی کرواتا ہے حضرت امام آتم رضی اللہ عنہ شگرد خواہتے ہیں حضرت یوسف رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑے شرمد زبرتست شگرد آپ کی جب تعلیم مکمل ہوئی تو آپ نے وسیعت پرمائی کہا جب دسورہ جاؤ گے تو کہا گیا کہا جب تم دسورہ میں داخل ہوگے تو لوگ تمہارے استقبال اور تمہاری زیادت کو آئیں گے کیونکہ بڑا علمی بڑا مقام تھا ان کا لوگ جانتے تھے دسورہ والے انہیں فوق جانتے تھے اور جب یہ وہاں پر داخل ہوئے تو لوگ جو کر جو ان کے استقبال کر یہ جمع ہو گئے یعنی یہ سمجھے لے بسورہ نہیں کر آیا تو فرمایا تمہارا فقط پہچانے نہیں تو تم ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظر عزت دینا شورا فاقی عزت اور اہل علم کی تعظیم و تغییر کرنا بڑوں کا عدب اور احترام اور چھوٹوں سے پیار اور محبت کرنا یعنی اتنے بڑا امام اپنے اتنے بڑے شجرت کو جو چیزیں سکھا رہا ہے اب آپ اسی مکار وہ معاشرے کا عدم و احترام سکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس علم تو بڑا ہے لیکن اصل یہ ہے اس علم کو عدب میں استعمال کر دینا یعنی عدب سکھایا یہ نہیں سکھایا کہ اپنے علم کو ایسے ایسے پھلانا ہے عدب سکھا رہے ہیں کہ جس مرتبے کا ہو اسی مرتبے میں اس کا احترام کرنا ہے اور اگر آپ سے لیول میں تو چھوٹا ہے اس پر بھی شب کا تو احترام سے پیش آنا ہے ایک مرتبہ ہے بناہ گار شخص اب یہ اسی پر بلاد کرنے لگو واقعہ بیان کرنے لگو ایک مرتبہ بناہ گار شخص دریا کے کنارے پر بیٹھا موہا دو رہا تھا اسی دوران لاکھوں حملیوں کے عظیم پیش شوا حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی لے دس لاکھ حدیثوں کے حافظ بہت شریف علائے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بزو کرنے لگے جب اس شخص نے دیکھا جس طرف میرے موہ اور ہاتھ تا دھوبر بے رہا ہے اس طرف تو اللہ تعالی لے کے ایک بہت بڑے بلی بیٹھ کر بزو فرما رہے ہیں تو اس کے دل نے یہ بات گوارہ نہ کی اور وہ شخص اٹھ کر حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی لے کی دوسری جانب جا کر بیٹھ گیا جہاں سے ان کے بزو کا استعمال شدہ پانی آپ کی طرف آ رہا تھا اللہ تعالی لے کے بلی کے عدم و احترام قصیلہ ایک شخص کو یہ ملا کہ جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا صرف ایک بزرگ کے عدب کی وجہ سے اللہ نے میری سارے دنہ محافظ ایک بزرگ کے عدب سے تو اس وجہ سے عدب بزرگ کی اللہ کے ہاں بڑی مہتدر ہیں بڑی آلہ ہے پھر دو جوانوں سے سیدہ بڑی آلہ ہے بڑی مہتدر ہے اگر کوئی بزرگ آ جائے تو ان کے عدب کو ملہوزیں خاتر رکھا کریں یہ سفید داری ہوئے اس سے تو اللہ بھی حیاء فرماتا ہے تحسی چھہ کی ہیں تو اس وجہ سے دو جوانوں سے پھر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہوں اگر کوئی بھی بنور اگر آپ کے سامنے آ جائے تو عدب کو ملہوزیں خاتر رکھتے ہوئے اپنی آمازوں کو دھیمہ کر دیا کریں عدب کو ملہوزیں خاتر رکھتے ہوئے اس کے پیچھے ہو جائے کریں اگر چلنے میں بھی ہو اسے آگے بڑھا دیا کریں کھانے پینے کی باری آئے ایک ٹریل میں اگر آپ بیٹھے ہو ایک پرات میں بیٹھے ہو تو اسے اقتداء کروائے اسی طرح ہر نئے اقتداء میں اسے اقتداء کروائی جائے آبابی زیوکار ایک بات کرتا چل ہم اپنے کسی چھے گفیز اقتداء کرتے تو بڑے کو بلاتے ہیں کوئی بڑا سیاست دانت بلانا ہے بلائیے کوئی بڑا علم دین بلانا ہے بلائیے ساراکھوں پر کوئی کسی کو بلاتا ہے کسی کو بلاتا ہے بلائیے لیکن آبابی زیوکار اس این موقع پر اس حوالت کو جس کی دعاوں کے ست اللہ نے تجھے یہ مرتبہ دیئے ہیں سب سے پہلے اس کا حیات ضروری ہے سب سے پہلے اس سے بلو اور آ کر کہو آپ میرے والد ہو آپ میرے لئے یہ دعا فرمائے خدا کی قسم اس کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ تعالیٰ برکتے ہی برکتے ناصل فرما دے گا اس این موقع پر ہم نہیں بول جاتے ہیں لیکن جو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی بڑا فضل ہو کرن فرماتا ہے حضرت امیر معبیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیم حسین رضی اللہ تعالیٰ کی علمی مجلس کی تحریف کرتے ہوئے ایک قریشی سے فرمایا مسجد امیر معبیر میں چلے جاؤ وہاں ایک حلق میں لوگ حمدن غوش ہو کر یوں بہادہ بیٹھے ہوگے گویا کہ ان کے سیروں پر پرندے بیٹھیں جان لینا یہی حضرت امیر عبداللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس ہے مدیر فرمائے حلقے میں مذہب مسخری نام کی کوئی شہ نہ ہوگی یعنی کیا مطلب کہ آپ کے سامنے جو بیٹھ جاتا تھا وہ آپ کے عدب کا حیاء کیا کرتا تھا اور اتنا عدب کرتا تھا کہ سر بھی نہیں اٹھاتے تھے سر جھکائے حضرت امیر حسین کے سامنے بیٹھے رہتے تھے اور آپ کی مجلس کا یہ اصحاصہ تھا یعنی عدب سکھا رہے ہیں یہ ساری عدب کی باتیں ہو رہی ہیں حضرت ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑا سا عدب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے یعنی زیادہ علم حاصل کریں اور عدب نہ ہو اس حالت کا علم کا کیا فیدہ علم تو یہ ہے جو عدب سکھا ہے یعنی جس میں زیادہ علم ہو اس کا تقاضی یہ ہے وہ زیادہ عدب کر دے والا ہو وہ زیادہ عدب و احترام کا پہ کرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ استاد کا عدب سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ استاد بھی ایک گذورگ ہے استاد بھی ایک اس کے بارے میں فرماتے ہیں شبیرد کو چاہیے کہ استاد سے پہلے گھتگو شہو نہ کرے اس کی جگہ پر اس کی غیر مجودگی میں نہ بیٹھے چلتے وقت اس سے آگے نہ بڑھے اپنے مال میں سے کسی چیز سے استاد کے حق میں کنجوسی سے کام نہ لے یعنی جو کچھ اسے درکار ہو پہ خوشی حاضر کر دے اور اس کے قول کر لینے پر اس کا احسان اور اس کی سعادہ سمجھیں یعنی یہ سمجھیں کہ اگر اس کو کوئی شہر دے بھی نہیں شبیرد نے تو سعادت یہ سمجھیں کہ شکر ہے میرے استاد نے قبول کر دیا ہے یہ لیکن میں بڑا اس آنگی کا ہے میں بڑا مارکہ مارے اس کے حق کو اپنے بابا اور تمام مسلمان کے حق پر مقدم رکھیں اور اگرچہ اس سے ایک ہی عرب پڑا ہو اس کے سامنے آجدی کا اظہار کریں اگر وہ گھر کے اندر ہو تو باہر سے دروازہ نہ بجائے بلکہ خود اس کے باہر آنے کا انتظار کریں اپنی جانب سے کسی قسم کی عذیت نہ پہنچنے دے جس سے اس کے استاد کو کسی قسم کی عذیت پہنچنے دے اب آئے گا اگر بڑے بھائی کا اس کے بارے میں سرکار دو جہاں کے جملے سنیئے گا حضرت سیلی نونا جنہیر بن حادم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میرا سر میرے ہاتھوں میں ہے اس کی تعبیر جانے کے لیے میں نے اپنا یہ خواب حضرت امام عبنی السیری رحمت اللہ تعالیٰ کو سنائے انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارے والدین میں صرف کوئی زندہ ہے میں نے کہا تھی نہیں تو انہوں نے اشارت سمع تمہارا کوئی بڑا بھائی ہے میں نے کہا تھی ہاں ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اس کے معاملے میں اللہ سے ڈردے رہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا برکاؤ کرنا اور اسے قطع تعلق کبھی بھی نہ کرنا یہ بھی سنگاہ ہے یعنی بڑے بھائی کا اتنا عدو احترام ہے آقا علیہ السلام کے فرما فرما جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور مسلمان کا حق نہ جانے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہم سے نہیں ہے یعنی وہ ہمارے طریقے کار کی چھوڑ گیا آقا علیہ السلام نے ایک اور جگہ اشارت فرمایا بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں پر رحم کرو میں اور تم قیامت میں یوں آئیں گے آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ایک ساتھ ملا کرتا پھر جملہ سنیئے بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں پر رحم کرو وہ اس طرح آئے گا جیسے یہ دو انگلی آئے ہیں یعنی سرکار کے ساتھ ایسے آئے گا تو اس سے بڑی اور عزمت آپ کو کیا سنائی جائے آپ کے دو جہاں پر حبیب علیہ السلام نے سیلہ رحمی کے حوالے سے جو جملے ارشاد فرمائے اسی پر کلام کو ختم کریں گے حضرت سیدنا ابو ریس سمرکندی رحمت علیہ تعالی نے دفت فائدے بیان کروائے کتنے ہیں اور حدیث مبارکہ کیلور سے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے سیلہ رحمی کرنے والے کو سیلہ رحمی کیا ہے ایک دوسرے سے پیان محبت سے رہنا قطع تعلقی نہ کرنا ادھر تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے ایک جملے میں ایسے جدہ ہوتے ہیں جات درہ میرا مرنہ جینا ختم ہوئے حبردار تم کا ذرا آیات ہے تیرا جناول جن میں پڑھنا حبردار کوئی ایسا نہ ملے آتے جو جاہاں پہ ملتے ہیں اس ہم جناول ہو جاتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں مر لو پھر پتا چلے گا تم نے کیا کیا اگر تمہاری وجہ سے اگر اسی طرح بھوٹ پڑی رہی سے استہداروں میں تو انہیں آپ بند ہوگی کبر میں فرشتے پوچھیں گے بتا کر کے آیا کیا ہے تیری وجہ سے یہ ہوا کیوں اس وجہ سے اپنے تکبر اور اپنے فدر کو اپنے پاؤں کے تلے دفر ابھی کر دو اس سے پہلے کہ تمہاری ناک سب سے پہلے کبر میں گرد و رود ہوگی فرمایا جاتا ہے کہ پوچھا گیا کہ کبر میں سب سے پہلے کون ساں ختم ہوتا ہے فرمایا ناک ختم ہوتی ہے سب سے پہلے ناک ختم ہوتی ہے جس نام کی درس رکھتے ہوئے انسان قطع تلو کی کرتے ہوئے بڑا کھنے کھانونا پھرتا ہے اسے یہ علمہ نہیں ہوتا اتنے بھجے کھانی نہ کر اللہ کا فرما یہ ہے جس نے رشتے داری کو قطع کیا اس نے جنت کا راستے پر چھوڑ دیا تو انسان کو کرنا چاہیے انسان کو اتنے مقر و تکبر میں نہیں آنا چاہیے جھکنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے تو اب ہم اسی مقار اسی کی ملاد کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے نمبر ایک اللہ کی نمبر دو لوگوں کی خوشی کا سبب نمبر تین فرشتوں کو مسورد نمبر چاہ مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوگا نمبر پانچ شیطان کو اس سے رنج بہنچتا ہے نمبر چھے عمر بڑھتی ہے نمبر چھے عمر شیرہ رہمی سے عمر بڑھتی ہے نمبر سا رزق میں برکت ہوتی ہے نمبر آ بھوٹ ہو جانے والے اباؤ اجداد خوش ہوتے ہیں فوت ہونے والے اباؤ اجداد فوت ہونے والے اباؤ اجداد یعنی ملنے سے دو پاہی اپس اچھ مل جال اگر نفرتی تو چھوٹیں ملے تو اباؤ سیماکار قبر میں والدین خوش ہو جاتے ہیں دو اشتدار اپس میں ملے قبر میں جانے والے جو چلے گے قبر میں وہ خوش ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اگر کوئی اپنے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک چلا گیا ہے خوش کرنا چاہتا ہے اللہ کی رضا کے لئے رشتے تم جارو اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں خوش ہمانی آتا ہو تو اس وجہ سے اس کو بھی پوائنٹ کو سمجھنے والے آپ بس میں محبت پڑھتی ہے اور وفات کے بعد وفات کے یہ جملے اسی وجہ سے میں نے صد کہہ دیئے تھے حقاعت کو بیان کرتے ہوئے وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعایں خیار کرتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ چندہ بزرگ سی ساڑھی آقا سیچ انبن سی لیکن ایک بزرگی کی وجہ سے ہم ملتے وہ جب تک ملے رہتے ہیں اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعایں کرتے رہتے ہیں اے جانے والے بزرگ تیرا پلاوے تو انہیں سانوں ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ پیری قبر لندور لندور کرے تو جیسے ہی تو آپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے نورانیت آ جاتی ہے جلوہ گلی آ جاتی ہے اس وجہ سے بزرگو اگر آپ کا اپنی قبر کو روشن اگر آپ اپنی قبر میں اضافہ اگر آپ اپنی قبر میں برکت اگر آپ اپنی قبر کو جندت کے باہوں میں سے باہت بنانا چاہتے ہیں تو اگر قطع تعلقی ہو چکی رشتہ دار میں آپ قدم بڑھائیے اور بڑھاتا ہوئے سلو کا پائز بنیے اب آپ اس نے کہا جانا تو ہر ایک نے ہے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو جانے سے ہی پہلے روشن فرما دے ملال اللہ برکتیں رہائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق کے قابل آتا ہے چھوٹوں کا عدب اور احترام اور شبت کرنے کی توفیق کے قابل آتا ہے جو بیان ہوا سب سے پہلے عدران کو اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے